لوگ آپ کے دوست ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے سیندھ فوڈ آثورٹی آپ لوگ کے بھی علم میں ہے کہ دوہزار سولہ کے ایک کے تحت سیندھ فوڈ آثورٹی ایک دوہزار سولہ سیندھ سیمبلی نے جو فل پاس کیا اس کے تحت بن چکی ہے اور سب سے پہلے ہم نے کراچی سے شروع کیا کام کراچی میں کافی سارا ہم نے کام کیا ہوا ہے تقریباً کوئی دس ہزار کے لگ بگ نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں مہا انسپیکشنز ہو رہی ہیں مختلف قسم کے ہمارے آپریشن میں گئے جو ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور اس نے کافی سارے ریڈ کیے اس کے بعد ہماری ایس پر لاؤ ہم فائن کرتے ہیں ایمپرویمنٹ نوٹسز ایشو کرتے ہیں اکارڈنگلی اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو ہم انافورڈبل ہے اناوائیڈبل ہے جس کے ایویڈنسز آن در سرفیز ہوتے ہیں تو ہم اس فیکٹری آس پر میز اس کو سیل کر دیتے ہیں اس پر لاؤ تو کل سے ہیدر آباد میں آپ کو پتا ہے کہ ہیدر آباد میں ایک واقعہ ہوا انفارچونیٹ ہے اگین کہ اس کے بعد سندھ فوڈ آٹھورٹی نے یہاں آکے بڑے تیزی سے کام شروع کر دیا ہے آلٹیمیٹلی اس کا آپ کے سوالات جو ہوں گے میں آپ لوگ کو کروں گا اس پر ایڈریس کروں گا آپ لوگ باقید آپ کو سیشن دیا جائے گا پہلے میں چھوٹی سی ایک بریفنگ دے دوں آپ لوگ کو اندہ مینوائل کل سے سندھ فوڈ آتھ ہیدر آٹھورٹی نے یہاں اپنا آپریشنل ونگ اسٹیبلش کر دیا ہے ہمارا کام شروع ہو چکا ہے کل سے ہم نے ابھی تک کوئی پچاس کے لگ بگ نوٹیس سرگ کر دیئے ہیدر آباد کی جو امپورڈنٹ فوڈی ٹریز ہیں ان سب کو ہم نے نوٹیس سرگ کروا دیئے اور دیفنیٹلی اٹھول ٹیک سم ٹائم کہ ہمیں ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے آگے جام شورو اور دادو اور ہیدر آباد ڈیویزن جو پورا ہے آئل جس سپروائز آل دی سریا تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے گی کل بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو میڈیا کا کنسرن کہ کافی لوگوں سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہو پایا ہم نے آر فوٹنگز پہ کام شروع کیا ہے جس اس پیوریلی فائر فائٹنگ اپروچ جس طریقے سے ہم نے یہاں کام کیا ہے اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہائیلائٹ کیا ہے تو آج اس کا ریزلٹ ہمیں کافی حد سے ملا ہے کافی علاقوں سے کافی چیزوں سے جان گئے تو میڈیا کے تواصل سے کافی لوگوں نے ہم میڈیا کے تواصل سے پتا چلا ہے کہ سندھ پوڈ آثورٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے میں کل سے آج تک کی کاروائی آپ کو بریفلی بتاتا ہوں چلوں کہ ہم نے یہاں کوئی ففٹی ون نوٹسز سرپ کر دی ہے اور بارہ انسپیکشنز ہماری کنڈکٹ ہو چکی ہے آپ میں سے کسی دوست کو اگر کس نام چاہیے گے تو بے شک و مینام بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا ہمارے پاس وہ لسٹ بھی ہے جن جن کو ہم نوٹسز دے چکے ہیں تو اس میں ہم جب نوٹسز دیتے ہیں تو میں آپ کو اپ ہم دو سے لے کے پندرہ دن تکہ اکارڈنگلی رہتے ہیں کہ اگر کوئی امارجنسی بیسی سے دو دن کا ورنہ سات دن کا ورنہ پندرہ دن کا نوٹسز کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو امپروو کر لیں that is called improvement notice اس کے بعد اگر دوبارہ ہماری انسپیکشن ہوتی ہے اگر وہ کہیں illegally found پایا گیا اور انہائیجینک اور انہالتھی پرونکٹ اس نے یا کوئی فوٹین سپلائی کا کوئی ایسا آئیٹم اس سے ملا تو دیفینٹلی ہی ویل بی فائنگ ہمارے پاس سب سے امپورٹن کام ہوتا ہے وہ لائسنس کو کینسل کرنے کا ہوتا ہے لائسنس جیسا کہ میں انپارجنٹلی آئل سے کہ ہیدر آباد میں آج تک ابھی تک دو دو دنوں کی کاروائی میں میں نے جو دیکھا ہے کہ کسی کے پاس کوئی بھی لائسنس نہیں ہے بداؤٹ لائسنس کے کام ہو رہا ہے پہلے ایچ ایم سی لائسنس ایشو کرتا تھا ایم سی لائسنس ایشو کرتا تھے مگر دو ہزار سولہ کے ایٹ کے بعد اب ٹوٹل کاروائی وہ ہتم ہو چکی ہے اور آپ لوگ کو مدو کرنے کا مقصد صرف دو ہے ایک تو جس تیزی سے آپ لوگ ہمارا کوئیٹا ویو لوگوں میں فیکٹیوں میں فوڈ انٹریز میں بتا سکتے شاہد ہم کوئی ایک سال بھی کام تر پائیں تو اس تک بھی ہم نوچ نہیں پائیں گے جو آج ہی آپ لوگ کے طور پوزیٹیو میسیج اور کنسٹرکٹیو میسیج اگر ٹیبل ہو جائے کہ جی سندھ فوڈ آثارٹی کیا کام کرنا چاہ رہی ہے اور کس طریقے سے کام کرنا چاہ رہی ہے ہمارا مشن صرف ہے کہ جو لوگوں کو حفظانے صحت کے اصولوں کے تحت جو بھی چیزیں ملیں اس میں میرے بچے بھی ہوتے ہیں میری فیملی بھی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی فیملی جاتی ہیں اچھے سے اچھے بڑے ریسٹورنٹوں اور چھوٹے سے چھوٹے ڈابے کے اوپر بھی ہمیں جن حالات اور جن واقعات کا گزارہ کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں کل پرسوں سے جیسے ہم نے کیا ہے تو آپ لوگوں کے شہریوں نے بھی ہمیں کافی وارس اپ کرنا شروع کر دی ہیں اور آپ نے دو دنوں کے اندر میں نے جیسے کہ بتا ہے this is purely a fire fighting approach ہمارے پاس اس وقت کمپلیٹ لوجسٹک ہے مگر ہم نے اپنا operational wing launch کر دیا ہے یہاں اور you will find کہ ہم یہاں بہت تیزی سے کام کریں گے اور once again I will request to the media friends کہ آپ لوگ ہمارے آنکھ کانھ ہاتھ سب کچھ آپ ہے آپ کے بغیر کوئی بھی ذہرہ ممکن نہیں ہے کہ تیزی سے اپنا message generate کر پائے یا کام کر پائے تو آپ positive اور constructive criticism we are always open for that مگر اگر آپ لوگ لوگوں کو awareness دیں گے کہ جی sin food is there اور کوئی اگر license نہیں لے گا تو he will be sealed ہم فیلال اسو seal نہیں کریں گے ہم complete اور پذرہ پذرہ دن کے notices دے رہے ہیں کل کل بھی ہم نے notices ہم نے circulate کر دی ہے آج بھی ہم نے notices دے دی ہے آج ہی کاروائی میں آپ کو بتاتا ہو چلوں کہ آج ہم بولی وڈ مال پہ گئے تھے ماں ہم نے قدرے کچھ situation بہتر ملی ہمیں مگر ہم نے وہاں کچھ ایسی products ملی جو ہم نے notify کر کے بین کر دی ہیں یہ میری ٹیم ہے یہ دیزہ کا food scientists اور food safety officers کے designation سے یہ میری حضر آباد کی پوری qualified team ہے اور یہ واقعہ ایسے نہیں کہ جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پہلے food inspector HMC کے آتے تھے اس طریقے سے نہیں ہے they are very qualified people young people اور war footing پہ سندھ گورنمنٹ کو appoint کیا ہے honorable chief minister آپ سندھ پرسنلی اس کو monitor کر رہے ہیں minister of food حریرام صاحب ہمارے chairman authority کے اور ڈی جی امجد لغاری صاحب vibrantly اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں director operation عبرار شیخ صاحب ہمارے جو پورے سندھ کو دیکھتے ہیں i am the deputy director جو آپ کے سامنے ہوں آپ کے region کو حضر آباد کو میں دیکھوں گا اور جو بھی آپ لوگوں کی طرف سے فیڈبیک ہوگا جو بھی چیزیں ہوں گی تو اللہ اپریشیئٹ کہ ہم مل کے اس پہ کام کر سکیں لوگوں کی بھلائی میں امام کی بھلائی میں اپنے اور آپ کے بچوں کی بھلائی میں تو فردر اگر کوئی question سے دعائی میں ہے ہاں جی ہم نے جو ابھی پرفسکرٹ کیا تھا وہ کیا چیز جو کہ ہم نے 5 سپتمبر کو جو ہم نے بین کر دیا تھا سائنٹیفک پینل کی سپارش پر میں آپ کو بتا چلوں اس میں جو انگریڈینٹ یہ بتا رہا ہے ہمارا ایک باقای دا دو قسم کے ہمارے پینل سے ایک حلال فوڈ کو سرٹیفائی کرتا ہے اور ایک سائنٹیفک پینل ہے ہمارا سائنٹیفک پینل میں ہم نے باہر سے بھی لوگ ہیں کراچی ایورسٹی کی پروفیسٹر سے باہر سے لوگ ہیں جو انہوں نے کمبائل لی ایک ڈیسائیڈ کر کے ایک نوٹیفکیشن کیا تھا جس میں نو دس پروڈیٹس جن کو بین کیا گیا تھا وہ بین کی ہی پروڈیٹس ہمیں کوئی دو برانڈ سے ہمیں بولیورٹ سے ملی تھی ہم نے ان کے اوپر وہ کنفیسکیٹ کر لی ضبط کر لی اور دس دس ہزار روپے کا فائن کیا باقی ادروائز کوئی ایسی چیز ویزیبل ہی نہیں تھی جو ہم کسی کو سیل کریں ادروائز آن دس سیکنڈ اپیسوڈ ہم نے جب کیا ہے تو ایک بیکری تھی جو بڑی برے حالات میں تھی بڑے برے حالات میں تھی تو اس کو ہم ابھی سیل کر کے آئے ہیں اور پچاس ہزار کا فائن کر کے آئے ہیں تو آئی ویل جسٹ ریکویسٹ یو پیپل کہ آپ بھی اس کو ویجلنس میں رکھیں کوئی ایسی چیزیں ہوں کوئی ایسی واقعات ہوں جہاں بھی ویڈنس ہمیں سرفیس پہ ملے گا کچھ ویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جو آپ کو ویزیبل ہی نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے جبکہ اس میں رسٹڈ ڈیوٹینسل پڑے ہوں ایسی چیزیں پڑی ہوں کوئیزنس چیزیں پڑی ہوں آپ کو ایکسپائر پروڈٹس مل جائیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ میں سے جو دو دوست ایک دوست مجھے دے دے میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ اس کو سرکیولیٹ کر لیں اپنے گروپ میں پیور فوڈ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی کے تحت یہ کاروائی ہوتی تھی جس میں ٹو سکسٹی اے ٹو سکسٹی اے سی آر پی سی پی پی سی میں ہوتا تھا میں اس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں اس پہ صرف اور صرف پانچ سو روپے کی پینلٹی دی انہی سو ساڑ کا کانون تھا ہوتا یہ تھا کہ وہ بیلبل آفنس تھا جب ہم پولیس کے تھو اے فائر کرواتے تھے تو وہ اٹی میٹلی آنرابل کوٹس سے بیل ہو جانی پڑتی تھی کہ وہ بیلبل آفنس تھا اب اس میں صورتحال قدرے دیفرنٹ ہے اب اس میں جب ہم ایویڈنسز کلیٹ کرتے ہیں we have سیمپلز اگر آپ کو ان کی فوٹیجز چاہیے تو ہم نے باہر رکھے ہوئے جو ابھی ہم نے سیمپلز اور ایکسپائری پروڈٹس ابھی جو ضبط کی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے we have the very good qualified people young people جو پرائیوٹ سیکٹر سے ہم لوگوں نے لیے ہیں اب گورنمنٹ سیکٹر میں انڈیکٹ کر رہے ہیں ان کے ثروح ہم ایویڈنسز کلیٹ کرتے ہیں اور یہ لیب ٹیسٹ میں جاتی ہے اگر کوئی اسی چیز ہے جو لیب میں جانی چاہیے تو فار ٹائم بینگ ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں پروڈکشن کو ایمپرویمنٹ نوٹس دینے کے بعد اس کو ٹیمپراری سیل کرتے ہیں کہ آپ سات دن کا آٹھ دن کا دس دن کا نوٹس پیریٹ ہوتا ہے کہ آپ آئیں اپنا ایفٹ بٹا کے جمع کرائیں جی کتنے دن میں میں یہ اپنے حالات ٹھیک کرلوں گا آپ انسپیکشن دوبارہ کروا لیجے گا پھر مجھے آپریشن کرنے کی اجازت دیجئے گا اس کے بعد ہم کرنے دیتے ہیں یہ ہماری منیمم سزا ہے جو پروسیجرل سزا ہے اب آتے ہیں فائن کی طرح فائن ہمارے پاس میکزیمم دس لاکھ روپے تک فائن ہے تو اب جب آپ کے پاس کوئی ایسا انفلکس ہوتا ہے جب آپ برڈن آتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اس میں صدار آتا ہے ورنہ نارمالی پانسو کے فائن میں ہر کوئی دیتا تھا پانسو تو وہ ایک کلائنٹ سے کمہ لیتے ہیں سزا نہیں اس کرتا سوری سزا بالکل ہے میں اسی طرح آ رہا ہوں میں اسی طرح آ رہا ہوں اگر کوئی بندہ دوبارہ کرائم کرتا ہے تو منیمم تین مہینے میکزیمم اگر دوبارہ کر رہا ہے تین دفاع کر رہا ہے تو دس سال تک بھی اس میں سزا ہے تو یہ وہ کوٹ آف لاڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں اچھی چیز یہ ہے اس ایکٹ میں جو سندہ سمبلی نے پاس کیا ہے کہ پہلے آئیو اس کا پولیس کا ہوتا تھا مگر آئیو ہمارے اب اپنے جو سائنٹیفک آفیسرز ہوں گے تو یہ آئیوز ہیں کیونکہ دے نو بیٹر پولیس سے بہتر مجھ سے بہتر آپ سے بہتر کیونکہ دیز آر در کوالیفائیڈ پیپل تو وہ اس چیز کو ثبوت کے طور پر یہی یہ فائر جا کے کمپلینٹ راج کرتے ہیں میجیسٹر کے سامنے اور یہی وہاں جا کے پروف دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لیتی ویڈیا کے لیپینگز ویڈیوز پکچرز اور ریویڈنسز اور پھر سائنٹیفک جب لیب رپورٹ آ جاتی ہے تو وہ نان بیلابل آفنس بن جاتا ہے دیکھیں دو قسم کی سزایاں ہوتی ہیں ایک ریفارمیٹیو سزا ہوتی ہے ہمارا پہلا کام ہے کہ لوگوں میں صدار لانا سندھ فوڈ آثوریٹی کا یہ ہرگز میں آپ کے توصل سے ایک بات کلیر کروں کہ ہرگز بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا کاروبار بند کریں لوگوں کے آپریشنز بند کریں اگر یہ کرنا ہوتا تو کراچی میں اس وقت تک 3-4 مہینوں میں اچھے خاصے کاروبار بند ہو چکے پہلا کام ہے دیکھیں سالوں سے یہ چیز بگڑی ہو جائے آہستہ آہستہ لوگوں کو ہمیں ٹرینڈ پر لانا ہوگا تو ریفارمٹیل بیسز پہ ہم نوٹسز ایشو کر دیتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی ڈیٹرنس پہ کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈیٹرنس کے لیے ultimately ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہیوی فائنس بھی پی کرنے پڑیں گے پھر دوبارہ سیل بھی ہوگی پراپرٹی جب میڈیا کے توصل سے وہ ان کی گوڈویل خراب ہوگی تو کبھی بھی مگر ultimately لوگوں کی بچوں کی جانوں سے بڑھ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ultimately قانون اپنا راستہ اختیار کریں گے سر آپ کا ڈومین بتا رہے ہیں سیل فوڈ رتھارٹی کا کہاں ہے ایچ ایم سی کا ڈومین اب رہے گا یا ختم ہو گیا یا کسی حد تک وہ آپ کے ساتھ کوپرٹ کریں گے نمبر بل سوال ہے کہ جب یہ ابھی دوہزار سولہ کا ایکٹ آیا ہے سیل فوڈ رتھارٹی ایک تو کے ایم سی ایچ ایم سی یا اور کوئی بھی ادارے جو لائسنسز ایشو کرتے تھے وہ آٹوں پہ ختم ہو گئے جب ایک ایکٹ آتا ہے تو دوسرا ایکٹ آٹوں پہ ختم ہو جاتا ہے تو اب ایچ ایم سی ایم سی کے ایم سی کا کوئی بھی لائسنس اگین میں یہ بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو بھی ضرور ہائیلائٹ کریں کہ ایم سی ایچ ایم سی کا لائسنس ابھی یہاں ہیدراباد میں بیٹھے ہو ہم تو ایچ ایم سی کا لائسنس ہوتا ہے that is not valid اب وہ illegal ہو جائے گا ٹھیک ہم گئے ابھی بھی گئے مگر یہاں لوگ بدقسمتی سہے کہ لوگوں کے پاس ایچ ایم سی کا لائسنس بھی نہیں ہے کسی بندے نے ابھی تک ہمیں ایچ ایم سی تک کا لائسنس نہیں دکھایا کہ ایچ ایم سی کا لائسنس آ جائیں گی تو اس پہ ایف آئر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور رہا سوال یہ کہ یہ again this is a question of jurisdiction کہ the cantonment pure food ordinance 1966 the cantonment pure food ordinance 1966 یہ ایک فیڈرال لاک اور فیڈرال لاک اور پرامنشال لاک سپرسیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک یہ جو چاندنی میں واقعہ ہوا that was not completely in the jurisdiction of the sin food authority اور اریزورا گرالوار آگئے وہ دونوں واقعات unfortunately but we were there ہم وہاں تھے آپ لوگوں کے جتنے بھی concerns آ رہے تھے کافی فون آ رہے تھے یہاں سے بھی وہاں سے بھی کراچی سے بھی اور ہم لوگ اس کو address کر رہے تھے کہ جتنا ہم سے ممکن ہے ہم کر رہے ہیں تو برحال وہ بھی ایک اچھا ادار آیا ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں ان کا اپنا criteria ہے again اریزونا گرالوار ڈاٹ پی کے یہ ہماری ویب سائٹ پہ جس میں ہمارا سندھ سندھ فود آثورٹی ایک دوہزار سولہ پڑا ہوا ہے اس میں آپ کو آئیٹم نہیں ملیں گے اس میں آپ کو قانون ملے گا کہ کیا کیا سزائیں ہیں آثورٹی کیا کام کرتی ہے کس طریقے سے کام کرے گا اس میں this is our regulations یہ اچھی خاصی موٹی بک ہے جس میں آپ نے لائسنس کی فیس کا بھی سوال پوچھا تو اس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کافی سارے ہمارے لائسنس کی فیسے نکالا بیٹا ہے لائسنس کی فیس کا بھی ذکر ہے اور سب آئیٹمیں سوائے گھوٹ کے اور چھا لیا کے کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے اور یہ صرف راہ پروڈکٹ نہیں ہوگی فینش گھوٹ نہیں ہوگا کوئی بھی اس میں supply chain میں اگر traceability میں کوئی بھی چیز جو کھانے کے material میں ڈلتی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی تو یہ بھی میرے پاس اگر کوئی دوست اس کی clipping لینا چاہے تو میں آپ کو دے دوں گا ان کے فیس otherwise ہمارے پاس یہ ہے regulations آپ کے پاس ویب سائٹ پہ پڑھیں گے مگر آپ سے بڑا کوئی چیک نہیں ہے آپ لوگ ہیں نا آپ لوگ بڑھ کے چیک کون ہو سکتا ہے آپ نہیں آپ ابھی بھی جائیں ابھی بھی اتنے سارے میں جب شیئر کر رہا ہوں گوچھ کے آجائیں اور اور سب سے بڑی بات دیں گے آپ لوگ کو بلانے کا مقصد یہ ہی ہے اچھے اس میں میں آپ آپ کا جو concern ہے اس کو میں address کروں کہ جب ہم جاتے ہیں نا اتنے سارے channel لے کے تو کچھ restaurant ہمیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کوئی چیز ملے ہم inspection mode میں جاتے جس کو ہمارا قانون میں یہ بات ضرور کیجئے گا جس کو ہمارا قانون inspection بولتا ہے میڈیا میں وہ بات چھاپے کے طور پہ آ جاتی اب مثال کے طور پہ کسی restaurant میں ہم گئے اور ہمیں visible evidences نہیں ملے تو آپ بولیں گے food authority نے چھاپا مار دیا اب basically اس بچہ دیکھیں آج میں بتا رہا ہوں کہ بولیورڈ میں ہم گئے وہاں دو restaurant میں ہمیں کوئی چیز ایسی ملی جو prohibited تھی ہم نے ان کو confiscate کیا سب کیا recall کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو دس دس ہزار کا minor fine بھی کیا اور وہاں کیونکہ بڑا control system چل رہا تھا ان کا quality control department یہ لگے مینیجر نے بڑا cooperate کیا بولا سر یہ ہم جتنے بھی دس بار آؤٹلیٹس ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم لائسنس لیں گے آپ سے اور اس کو پرینس پہ لائسنس ہمارا اب آپ کو اب جا کے آہستہ دیکھیں آپ جو کاروائی بتا رہا ہے پنجاب فود آثورٹی کو سندھ فود آثورٹی سے کمپیر دو دن ہوئے ہیں ہمیں صرف اگر وہ دو ہزار دس سے آج آٹھ سالوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں صرف دو دنوں سے جو ہیدر آباد میں کاروائی ہے ہو رہی ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم آپ کو انوال کر رہے ہیں we have no objection مگر 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 دس بارہ چنل we can face it بگر وہ بیٹارہ وہ آپ نہیں کوئی کاروائی کریں آپ ملدہ خان کو چیزیں پکڑیں اس طرح کو طلب کرنا ہو اس کی بتاؤں کو بنا دیں آپ بھلک تاؤں کریں اس پر طلب کرنا جائے وہ جو گروپ والی باقی ہے آپ اس پر وہی گروپ والا کر دیں گے ہم نے نمکہ رہے ہیں کو آگا کر دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی وٹلے کے نام نہیں لیا ہے ابھی میں نے دیکھے کسی کا میں نے صرف مول کا نام دیا ہے آپ کو جن کو ہم نے فائن کیا نام نہیں لیا میں اس میں ارز کروں دیکھیں میں میری بات سننے میں ایک بھائی کا concern دور کن آپ کو بتو جب آپ سے چھپیو چیز نہیں ہے مگر اخلاقا اخلاقا سیل ہے دیٹی سیل ابھی انہوں نے بولا کہ کسی کا نام نالے ایک کا concern پوچھ ہے ایک کا نام concern پوچھ ہے اچھا مشہوری کے perspective سے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں چھپیں گی نہیں دوسری بات میں ارز کروں we'll do that دیکھیں ہمارا کوئی ان سے concern نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز ارز کروں ویڈیوز ہماری اور جو ہماری pictures ہوتی ہیں وہ اتنی solid ہوتی ہیں کہ شاید آپ کے perspective سے ہو ہمارے perspective سے وہ evidence based ہوتی ہے میری بات سنے ہیں میں جب وہ شیئر کروں گا نا سرکار وہ آپ کو اتنا perfect view دیں گی کہ آپ کو اس میں کیونکہ ہماری clipping ہی وہ ہوتی ہیں جس پہ expiry یہ سب چیزیں ہوں گی تو جو میں شیئر کروں گا نا آپ سے they would be authenticated video clip آپ کو اس میں کوئی میرا نیک خیال کہ کسی چیز کی کمی پیشی ملے گی definitely آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں آپ کو بتا بھی دوں گا اگر بولتا ہے میں شیئر بھی کر دوں گا what I have to do میرا کام ہے یہ میں کروں گا جی لوگوں نا آپ سے بڑھ گئے کچھ کوئی aware نہیں ہوتا آپ کو triggers پہ سب چیزیں پتا چل جاتے ہیں 2016 کا ایک تایا جب سندھ اسیمبلی میں بل پاس ہوا تو آپ لوگوں نہیں اس کو بتایا کہ جی سندھ پوڈ authority اسٹیبلش ہو چکی ہے جب ایک ایک تااتا ہے تو دوسرے مائنر ایک سب سپرسیڈ ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ میوسپل کمیشنر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے سوال لے گا جی جی آپ لائسنس کر میں نے آپ سے لائسنس کر میں نے کوئی ٹائم فریم مکرنجیا کو تشیر کیا دیکھیں میں نے آپ کو حرص کی کہ سندھ پوڈ authority کی ویب سائٹ سے ریگولیشن سے ہماری کراچی میں آپریشن شروع ہو گئی ہیں آپ کے پاس صرف دو دن ہوئے دو دن میں پچاس ہوتلز اور ایٹریز اور میجر ایریاس آپ لوگے اپلیکیشن نہیں پہنچی اور اگر دوبارہ انسپیکشن ہوئی آپ لوگ کی سمیش دیکھیں ضروری نہیں آج آپ مجھے درخواست دیں تو آج ہی میں آپ کو لائسنس دے دوں ہماری پوری ٹیم انسپیکٹ کرے گی اس طریقے سے اگر ہم نے وہ ایچ ایم سی یا کئی ایم سی کے بیسس پر لائسنس دے شروع کر دیئے then what is new پاپولیشن ہے آپ کی آپ کے اندازے میں آپ کے طرف سے بھی کچھ ڈیٹا مل جائے کہ الموسٹ کتنی یہ ٹریز ہوں گی یا ڈھابے سے لے کے فائیسٹار ہوتل تک کتنی ہوں گی آپ لوگ کے اندازے کے مطابق آٹھ ہزار دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار اتنی ہوں گی کراچی کے ایک ایک علاقے میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا کام ہے ہم نے وہاں بڑی تیزی سے وہاں شروع کر دی ہمیں یہاں دو دن ہوئے آپ کو یہاں آفیس ابھی تک نہیں ہے آپ مجھے پوچھیں گے آپ کا آفیس کھا ہے تو ہماری وہی فوڈ تیسٹنگ آثوریٹی جو آپ لوگ لیبوریٹری وہی ہمارا آفیس ہے مگر انیشیلی جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ جیسے دوست ملتے ہیں کافلا چل پڑتا ہے اور اچھائی کی طرف چلتا ہے کام ہوگا آپ لوگ کو نظر آئے گا رہا سوال تشیر کا تو دیفینٹلی ہم تشیر کریں گے اس کی ویب سائٹس پہ دیں گے کیبلز پہ دیں گے ٹرکر چلوائیں گے آپ لوگ کو ثروبی اویرنیس دیں گے آپ سے بڑک اویرنیس اور کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں میں نے پہلے پہلے بتایا کہ visible evidences ہوتے ہیں جس کو آپ ignore نہیں کر سکتے ایک evidence ہے جو ہمارے ایک میں لکھا ہوا ہے کہ رسٹڈ نہ ہو لوگوں کے نیلز پڑے ہونے نہیں چاہیے وہ پسینہ چھوٹ رہا ہے آپ مجھے بتا ہے کےپ نہیں ہے ہنڈ گلوز نہیں ہے ہمارا پورا عملہ آپ کو ایسے ملے گا جیسے یہ پورے ماس کے ساتھ اور سب چیزیں تو یہ وہ visible evidences ہیں چلیں اس کو بھی ہم فائن کر دیں پینلٹی لگا دیں مگر جب آپ یہ پروڈٹس ایکسپائر مل جائے تو آپ کیا سمجھ رہے کہ ہم گھٹکے انتظار کریں گے بلکل ملی ہے جی میں آپ کو آئیل شو یوں کہ اس کو بات جو اس میں آپ دیکھیں فوڈ فوڈ لیبورٹری کی اسٹیبلشمنٹ فوڈ لیبورٹری کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی آفیس کی طرح نہیں کر سکتے اس پہ ہمیں بڑے کوالیفائیڈ لوگ چاہیے کوالیفائیڈ مشینری چاہیے سب سے لیبورٹری کا جو امپارڈنٹ کام ہوتا ہے اس کی ایکریڈیشن کام ہیں مطلب وہ کس چیز سے منسلک ہے جیسے کسی تعلیم ادھارے کا لے لیں کسی ووڈ سے منسلک نہ ہو تو اس کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہوتی ہماری لیبورٹری اگر کسی ایکریڈیشن انٹرنیشن ایکریڈیشن میں آ جائے گی اس پہ بڑی تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے پی ایس جی ڈاکٹر سائر کرنا شروع کرتی ہے ایک دو پی ایس جی ڈاکٹر آئے ہمارا سائنٹیفک پینل اس پہ کام کر رہا ہے ان دا مین وائل ہم نے بتایا کہ انٹرنیشن جو ایکریڈیٹڈ ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ہم ان سے کرواتے ہیں کراچی انویسٹی is the biggest پارڈنر آباس وہ ہمیں اس پہ کام کر کے دیتے ہیں کیونکہ سرکاری ہمیں کام کر کے دیتا ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ سے ابھی جو ہم نے یہاں سے مٹیریل کلیکٹی ہے کچھ مٹیریل ہیسا ہوتا ہے جو ہمیں ایویڈنس کے طور پر کلیکٹ کر کے لیبورٹری میں بیجنا پڑتا ہے کچھ ہمارا ہے ہی بین پروڈکٹ اس کو آپ کہاں ٹیسٹ کریں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایکسپائری مٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو لیبورٹری تک سرٹن ٹائم وہ انشاءاللہ تالہ ہم اسٹیبلش ہو جائے گی ٹھیک ہے آپریشن کا مقصد جیسے بائی نے سوال کیا تھا بڑا اچھا سوال تھا کہ جی آپ لائسنس کے متعلق تاکہ ہم لوگوں میں آئیرنس آئے لوگوں کو پتا چلے اور ہم یہاں صرف اس لیے نہیں ہے کوئی حراسمنٹ کوئی چیز اگر میں آپ لوگ کو بولوں گا جیسے بائی نے بھی سوال پوچھا تھا کہ جی آپ تو اوپر کون چیک کرے گا تو you have my number آپ لوگ مجھے بتائیں میں اپنے سینئرز کا number دیتا ہوں میڈیا دے پڑھ کے کوئی تیز نہیں ہوتا آپ شیئر کر لیں کہیں بھی کسی کی بھی کمپلین ہو شیئر کر لیں مگر میری humble request ہی ہوگی کہ with positive criticism اگر کوئی اس میں evidence ہو تاکہ ہم بھی اس پی ایکشن لیں شیئر کریں شیئر کریں